ایک ناول بنیادی طور پر ایک ایجا ناول ہے جہاں اچھا کو اجتے کر پڑھائی گئی سرکاری تاریخ دی تنصیص کریں گے اچھا جرے لفظ پڑھنے دے عادی تھی ونڈوں اور چھینی جماعت پنوں معاشرتی علوم یارمی کارمی کنوں مطالعہ پاکستان پڑھنے پساڑا زہن مطالعہ پاکستانی تھی ونڈے اور اونڈے میں اچھا اوہے گالی اوہے واقعات اوہے چیزیں پڑھتے سے جہاں اساپون سرطار دربار اتہین طرح دے اوجھے جڑے ادارے ہوتے ہیں اوہ اساڑی میں ایک ذہن سازی کا رنگ کتے اساڑے ذہن میں اندر جڑے چیزیں رکھنے چاہندے ہوتے ہیں ساڑا جڑا بال میں سمجھوں کے یہ نوستی دے اوجھ دے اونے ذہن دے میں ایک گنگ بلا سارا بھریا لکھتے ہیں اور ان طرح میں جڑی لکھت ہوں گئے اور ان سارے عمل دی رد تشکیل کریں گئے اور ان کو تاریخ دا جڑا ہے نوان بیانگیاں مدیع کریں گئے ہی وجہوں جڑی اصل تاریخ ہوں گئے اوہ یا تشائر لکھتے یا ناول نگار لکھتے یا افثانہ نگار لکھتے اور یہ کتاب ایسی کتابیں دیکھو پچھلے 65 سالہ کو ساریاں جگہاں زبانہ اتھا بوجہاں بنیں گے سرائی کی ہے بستو ہے یہاں زبانہ ہیں انہاں زبانہ دے اندر اصلا ہے کروائی کی قسم دا جڑا فکشن دے وہ لکھ دے آئے پچھلے کچھ سالہ کو سارے کچھ دوستہ نے سارے کچھ گزرکہ نے یہ جہاں لکھتا لکھیں جہاں ہوں روایتی تحریر تو مختلف ہیں اور اندے میں چھل ایسا لکھے کہ سلیم شہزار صاحب دے ناول ہیں انہاں نے ایک اپنا منظر ہے اپنا ہی تناظر ہے انہاں نے لکھے کہ انہی کتے دے اندر قدامت دے جدیدیت دے اندر ہیک جڑا جو مناقشہ ہے ہیک جڑا لڑے گھرائی ہے اکی میں ہی طریقے تے سانگیتھے کہ سنی رفت عباس صاحب دا ناول ہے اون ناول دے جنہاں نے انہاں نے ایک تیزی قدیم تاریخ دے نال ایک اپنی شاندار شیری زبان دے جنہاں مکالمہ کرنے کوشش کی تھی اکی وہ مکالمے دے جنہاں نے سنی رفت کتے ہی نظر نہیں آنے ہیں اندھے دے جنہاں پڑھنے والا نظر آنے ہیں یا اکھ بھوگنے والا نظر آنے ہیں یا وہ پنچ ہزار ست ہزار یارمہ ہزار سال دے تاریخ دا اوہ تسلسل یا اوہ تاریخ دے جنہے اوہ تاریخ دے اندر جنہے لوگ جائیں کہ انہاں جنہے جنہے لوگ بھوگتے وہ انہاں بیان ساڑے سامنے رکھیں لیں اگر ناول محض ہکھ ہکتے بھی ہک کہانی کو بیان کرے ہا تو ہک ناول لگار صرف ہک ناول جفتے این دنیا کو تر بنی ہا اور انہاں دے بعد بلکہ یا ناول لگار جڑا ہے پیدا نہ تھی ہر ناول جڑے پڑھنے دوتے مکتے اٹھائیں کو نوے ناول دا ہک انکان چھوڑ پیٹے کہیں ناول دی جڑی آخری لائن ہوں دیئے وہ کہیں آمن والے نوے ناول دی ہک ابتدا ہوں اے صحیح نظیر لگاری صحیح ناول دے اے اساڑی ہک سچی تاریخ ہے اور وہ تاریخ جنہے چلو حاکم گردے جنہے قلوم اتھان دا جاگیر دار کرتے ہیں جنہے قلوم اتھان دا جاگیر دار دے وہ جڑے گماشتے ہیں جڑے کنہوں میں لے جنہوں نے ہاتھیں تسبیح ہوں دیئے کہ کنہیں لے انہوں نے ہاتھ دیوے میں ساری چادت ہوں دیئے یہ سارا کھوکھلا نظام جڑا اسا کو مغلوب رکھن کیتے ہیں صدیوں کو مغلوب رکھن کیتے ہیں اتھان پیدا کیتا ہے اے ناول انہیں برکان پڑھنے دے مثلا اتھان دال کیتے گئے مہترمان سادیہ نے ایک اتباس جڑا ہے وہ اتھان پیش کیتے کہ بیویاں سینی جنہوں کو سمجھو کہ بھئی ایک تقدیز کا درجہ اپنامہ تقدیز کا درجہ جڑا حاصلے وہ باہر کیوں نے نکل گئے اور انہیں بعد وہ جنہوں باہر نکل گئے تول انہوں نے کیا آدم ہوئے میں اہمی آرخانہ واسیاں میں میرے بہت سارے رشکدار میاں والی پریشیاں دے اور میں یہ منصر نامہ میاں والی پریشیاں دے اپنے اچھی نال لٹھے اپنے چند نال سنے کہ جنہیں مخدومان یا بیویاں نکل دیا ہمتار دے تا اکو چار ہٹارے بھجدے دنے گوندے ہم اچھے وہ آدھے ہم بردہ کھو اور وہ بردہ عورت میں کرے دی وہ بردہ مرد کرے دے ہم کہ انہوں نے بیویاں کھنا دے اوہے بیٹے جو میں لاہور دے کلاسے اچھے پڑی ہم نے ہم تول انہوں کو ساری دنیا دیکھتی کہ ان طرح دے دے بھی بھی سارے اگادی جڑھان این آوال دے بچ ساری تاریخ دے بھی سارے پنیاں کو درست کرے لے سارے تاریخ دے بچ جہے ستاری تباریخ لکھا گئے انہوں دے بچ جہے سمجھوں کے پور مارے گئے انہوں کو ہم دفعہ بل این آوال جڑھا گئے ٹھیک کرے لے واقعی ان آوال دے جبان دھوتے ان آوال دے کرافٹ دھوتے ان آوال دے ٹیکنیک دھوتے جو نہیں سمجھوں کے گوشتگو کی تھی بھی میں پہلے عرص کی دے کہ ہر ناول ہر قصہ دکی زبان دے جڑھا ہے نہیں سنایا ہر ناول دا جڑھا موضوع ہوندے وہ خود اپنے لکھ سنا لے پڑسے لے کہ لگاری صاحب تو سمجھیں کوئی لکھ سو رفض صاحب تو سمجھیں کوئی لکھ سو تو ساہندے این جردار بڑھ سو تو ساہندے کے کرے سو لہذا اے ناول جنہیں چار پنگ این کے اپنے اپنے جاتے منفرد ناول ہیں اور نظیر لگاری صاحب کیونکہ خود ترقی قصد تحریک دے نال ایک انصلاف انہوں در ہی ہے ایک تعلق ہی ہے اور انہوں نے کراسی دے اندر شبز صدیقی صاحب انہوں نے انہوں نے انہوں نے نال دے رہا ہے تبیلہ گزاری اپنے صاحب کی زندگی میں تبیلہ گزاری انہوں نے ایک واسے طور پر نظر آئے کہ جوی جاتے او کرن چاندے ہیں انہوں نے جب سے زبان بیان کی کیلئی سطح درکار ہے ہی وجہ تو انہوں نے کل جڑاہی کے ریلیسٹک اپروپ جریحے اسلوپ تھی وہ موجود ہے لیکن تو ساں پیدا کرا جرا کوئی ناول در سنے جنہوں نے لفظ لکھ دے وے نظر آئے ہی وجہ تو کہ اتنا کے لفظوں کو نچاتے یہ کہیں یہ پیدا کرن جڑا ہے وہ ضروری تھی بیانے ہیں کہ وہ پہلا پیرا گراف جڑا ہے وہ یہ وجہ تو یہ ہے میں کہ وہ کاری تے اپنا سمجھو کے پر جڑا ہوندہ بسیب تھی انہوں نے اندر کو جینا چیزاں تو معنوس ہے انہوں نے کرنا موسیقی پم دیئے انہوں نے کرنا دیئے چلی آواز پم دیئے انہوں نے آنچہ جڑا رکس دیکھ دیئے رکس تے نقمہ کٹھے تھی بینے دیکھ وہ ایک چوہاڑ امان علی کہتی ہے ایسی ہوں پہلے پیرا گراف تو پیدا تھی لیے کہ جیڑی کاؤکو ناول نے آخری صفحے تک جڑا ہے یہ پندھو پندھ جیدی میں تھی ہے تو ساں اتھاں اپنی تاریخ بھی دیکھتو تو ساں اتھاں اپنے وسیب بھی تحزید بھی دیکھتو تو ساں اتھاں اپنے ایک سمجھو کے بھی سیاسی سماجی او سورتحاد ساری تاریخ جڑی ہوں انگریزوں نے زمانے دی جاوال اگر شروع کرو تاں مغلاں تے سلادین دے دور دیں جا آریاماں دے دور دیں کیونکہ جمع لیوی اسلام راوبادیات تی تاریخ جڑا ہے کو آکھن کر سوں یا اندھو تے بفتگو کرے سوں اگار صرف انگریزوں کو مرسل دالوں تے پہے گڑا ہے کرسی گڑا ہے تے این آول دے بیچ بھی دیس سارے اشارے جڑے ہیں ان کو موجود ہیں تے یقینی طور تے جے سارے جالی ناول دیاں جے ستا کو دستے سوں دول باست بھٹی سار دے آکھن دے مطابق جڑا ہے ناول کون پڑسی لہذا ناول پڑھن اپنے آپ کو پڑھانے ناول پڑھن جندگی کو پڑھانے وصیب کو پڑھانے اپنی حیاتی کو دوبارہ جیوانے تے ہر جڑھا پڑھانا دا ہے وہ اپنی نوی حیاتی جیدے ناول کے نال نال اور اپنے کل کوئی سوال کرے باقی محمود محیصر اتنا ایک گال پڑھتی ہے اگر وہ گدم بریدہ سرائی کی ترجمہ کرے سن تو میں وعدہ کرے نہ سرائی کی سنٹر کو پشائے کرے سن اور جیدے آپ نے آکھے جنجی کی کہانو انہوں کو ناول پڑھنا چاہیے دائے کہ اگر کوئی ہزار سال پرانا مطن ہے کہ ان دی غیر مانوسیت کو مانوسیت بدلن کی تے تو ان کو حواشی کی میں نکھنے پڑھنا چاہیے میں بہت شکریہ کرتا ہوں